دوستو ہماری دنیا میں اب تک لگ بگ دس ہزار سے بھی زیادہ لوگ مر چکے ہیں اس کورونا وائرس کی وجہ سے اور دوستو یہ 2019 نوول کورونا وائرس پوری دنیا میں ماماری کی طرف پھیلتا جا رہا ہے اور کئی لوگوں کو اس سے سنکرمت کر کر اس سے ہونے والی کورونا وائرس ڈیز 2019 یعنی کوویڈ 19 کو کرتا جا رہا ہے تو دوستو یہ کوویڈ 19 بیماری کیسے ہوتی ہے یہ وائرس ہماری سرین میں جا کر کیا کرتا ہے اس کوویڈ 19 کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور یہ ہم کو کیسے مارتی ہے وہ آج اب جانیں گے اس ویڈیو میں کوئی بھی وائرس ہمارے چہرے پر ہمارے آنکھ ناکھ کان اور مو سے ہمارے سرین کے اندر پہوچتا ہے اور یہ 2019 نوول کورونا وائرس گلے اور سیفڑوں کا وائرس ہے اس لیے یہ جب ہمارے سرین میں ناکھ اور مو سے ہمارے سرین میں پہوچتا ہے تو یہ ہمارے گلے میں جا کر بیٹ جاتا ہے جس کے قارن آپ کو ڈرائی کاف یعنی سوکھی خاصی ہو سکتا اور یہ خاصی اس لیے ہوتی ہے کہ جس سے کی یہ کورونا وائرس جو آپ کے گلے میں بیٹھا ہے یہ باہر نکل جائے اور اس لیے یہ وائرس اثر کرنے سے پہلے ہی آپ کے سرین سے باہر نکل جاتا ہے اور آپ پہلے جیسے نورمل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہ وائرس باہر نہیں نکل پاتا تو پھر اسے باہر نکل لے کے لیے آپ کا سرین اور زگر محنت کرتا ہے جس کے قارن آپ کو فریور یعنی بکھار ہو سکتا ہے جو کہ 102 سے 104 دگری فیرنائٹ تک ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ وائرس آپ کے گلے سے نیچے جانے لگتا ہے اور آپ کے فیورو تک پہنچ جاتا ہے اور ہمارے تیپڑے چھوٹی چھوٹی ایپی تھیلیس کوسیکاؤ سے مل کر بنے ہیں تو یہ وائرس سیدھے ان کوسیکاؤ پر حملہ کرتا ہے اور یہ کوسیکاؤ جو اپنا بھوجن بناتی ہے تو یہ ان کے بھوجن کو کھا کر اپنی اینرڈی کو بڑھاتا ہے اور اس اینرڈی سے یہ وائرس اپنے آپ کو ڈیولپ کر کر اپنے جیسے اور وائرسز کو بناتا ہے اور دوستو جب ان کوسیکاؤ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے سرین میں کوئی دوسمن گھوچ چکا ہے تو یہ اس کو ماننے کے لیے جو کوسیکاؤ میں آتما گاتی تھیلی لائسوسوم ہوتے ہیں تو یہ ان کو فارڈ کر خود بھی مر جاتی ہے جس کے قارن ہماری کوسیکائے مرنے لگتی ہے تو اس سے ہمارا سرین کمجور ہو جاتا ہے اور ہمیں ایسے میں ہمیں سانس لینے میں بھی تکلیف ہونے لگتی ہے پہ لیکن اس کے بعد یہ وائرس ہمارے سرین سے ختم ہو جاتا ہے پہ لیکن کچھ لوگوں کے اگر یہ ختم نہیں ہو پاتا تو یہ وائرس بڑھتا ہوا ہمارے سپیٹ تک ہو جاتا ہے اور اسے سرین سے بان نکالنے کے لیے اچانک سے ہمیں جسے بے ٹائم کہتے ہیں اُلٹی ہو سکتی ہے اور ایسا کرنے پر بھی یہ وائرس ہمارے سرین سے باہر نکل جاتا ہے اور آپ نورمل ہو سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پھر بھی وائرس باہر نہیں نکل پاتا تو پھر ہمارا سرین اپنے سولجرس یعنی سینکوں کو بیشتا ہے جو ہمارے خون میں ہوتے ہیں اور جنہیں وائٹ بلڈڈ سیلز کہتے ہیں انہیں اس وائرس کو خاتم کرنے کے لیے بیجا جاتا ہے اور یہ اس وائرس کو چن چن کر پر لوگ صدار دیتے ہیں اور دوستو چن لوگوں کا امیون سسٹم پہلے سے ہی سٹرونگ ہوتا ہے جیسے بچوں کا تو یہ کام ان کے سرین میں پہلے سے ہی ہو جاتا ہے جس کے قارن ان پر اس وائرس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن سیر بھی وہ اس وائرس سے کسی اور کو سنکرمیت نہ کر دیں تو آپ کو اس لیے بچوں کو اور خود کو بھی سیف رکھنا ہے اور دوستو جو کچھ لوگ جو پہلے سے ہی بیمار ہوتے ہیں یہ بہت جاتا کمجور ہوتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے تو یہ وائرس ان کے سرین میں ان و بی سی سے بھی جیت جاتا ہے اور پھر یہ وائرس سیدھے ان کے کڈنیوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کو فیل کر دیتا ہے جس کے قارن ان کی موت ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کورونا وائرس پر انفرمیشن کیسے لگی کمنٹس پر بتا دینا اور دوستو اس ویڈے کو سبھی کو شیئر کر دیں جس سے کی وہ بھی جان سکیں تو دوستو کر دیجئے ابھی شیئر اور دوستو اگر آپ جاننے کے سوکینے مجھدہ انٹرسٹنگ اور امیزنگ فیٹس نولیچ انفرمیشن سکتو ہے چینل آب ہی کے لئے اسے سسکرائب جو کر لینا تینکیو فور واشنگ اور بائی بائی کل نیکسٹ ویڈیو موسیقی